السلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈیزون ہم فیس بک سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے ہمارا ٹاپک ہے بجٹ اینڈ شیڈیوڈز یہ فیس بک ایڈ سیٹ میں ہی آتا ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کسی بھی ایڈ کے لیے بجٹ کھول رکھتے ہیں اور کیسے رکھتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بجٹ جوئے ہی کیسے رکھیں گے موسٹلی کیا ہوتا ہے موسٹلی جو ویورز ہیں جو میں نے دیکھا ہے نیلیسس کیا ہے یہ ہم پان سو بجٹ رکھ دیتے ہیں ایک ہسار بجٹ رکھ دیتے ہیں پھر دوڑ سوچے سمجھے ہم اس کو کوئنٹ کر دیتے ہیں میں آج آپ کو ایک فارمولا دوں گا اور ایک روجیکشن دوں گا جس کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے بڑی آسانی سے اپنا بجٹ جو ہے وہ تمام ٹاپکس کو تمام اس کے ابجیکٹیو اور ایڈ سیٹ کی جتنی بھی وہاں پہ ہمیں نیسیسٹی ریزیں ہوتی ہیں وہ ساری پوری کرتے ہیں چلیں جی ٹرافک ہم نے اس کا کمپین کا ابجیکٹیو رکھا اور کنٹینیو کیا کنٹینیو کرنے کے بعد ہم یہاں سے نیکس کر دیں گے یہ جو چیزیں ہیں ایڈوانٹس کمپین بجٹ آلڑی میں اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں یہ ایک ڈیلی بجٹ ہے اور نیچے لائف ٹائم بجٹ ہے یہ دونوں ہم ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ اس نے بجٹ دے دیا ہمیں ٹونٹی وان ہنڈڈ ہم نے کچھ بھی نہیں اسے کا اس نے بائی ڈیفالٹ ہمیں یہ ٹونٹی وان ہنڈڈ کا بجٹ دے دیا جبکہ موسٹلی ویورز کیا کرتے ہیں وہ اپنی کمپین چلانے کے لیے میں جسٹ ابھی جو بگنرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں کارپولیٹ سیکٹر کی بات بلکل نہیں کر رہا بات کر رہا ہوں جو ہمارے بگنرز ہیں ان کی بات کرتا ہوں انہوں نے ایک سٹور بنایا سٹور بنانے کے بعد فیس بک پہ آئے آکے یہاں پہ کہا دیا جی ہمیں وان تھوزنڈ بجٹ چاہیے ویڈ آوٹ سوچے سمجھے وان تھوزنڈ کا بجٹ چاہیے اس بجٹ کو ہم کیسے گلکلیٹ کریں گے ہاں جی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم آگے اپنے بجٹ والی شیٹ کے اوپر ہم اپنا بجٹ جو ہے وہ کیسے مینٹین کریں گے دیکھیں بجٹ جو ہے بجٹ کا ایک فارمولا ہے یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بجٹ شوڈ بی 7 to 8% of sales revenue اب sales revenue کی ہے وہ بھی میں نے بنایا یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے sales revenue number of unit solds multiply by average sale price اس کو اس سے multiply کریں گے ہمارا sales revenue آ جائے گا جب بھی ہم اس کو کلکلیٹ کرنا سیکھ جائیں گے پھر ہمارے لیے بجٹ پوائنٹ کرنا اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا سلیں step by step اس کو ہم دیکھیں for the sake of discussion ہم کہتے ہیں یہ ہماری sale ہے number of unit sold ہم نے کی ہے 100 اور average price اس کی 3000 ہے میں نے کیسے اس کی نکال لیا ہے میں نے کہا ہماری ایک product جو ہے وہ 10 ڈالر کی ہے تو میں نے پی کی آر سے multiply کیا جو current rate ہے ہمارا current rate جو چال رہا ہے ہمارا وہ approximate 300 روپیز پر ڈالر ہے ایک ڈالر ہمارا 300 روپیز کا ہے پاکستان کے اندر انڈیا میں اس کا ڈیفرنٹ ہے اگر اس کی calculation کریں گے تو وہ ڈیفرنٹ آ جائے گا فارمولا یہی رہے گا اب کی calculation ڈیفرنٹ ہو جائے گی دیکھیں ہم نے کہا number of unit sold ہمارے ہوئے 100 unit price تھی 3000 ہمارا monthly revenue آ گیا 300,000 لیکن یہ 3 لاکھ آ گیا اب ہم نے اس کو کیسے calculate کیا ہم نے کہا کہ ہمارا monthly revenue جو ہے وہ 3 لاکھ ہے یہ والا اور 12 ہمارے months ہیں اس کو ہم نے multiply کیا تو ہمارا 36 لاکھ کا revenue جو ہے ہمارا نکلا اب ہم اس کا budget کیسے نکالیں گے ہم نے اوپر دیکھا ہے budget should be 7 to 8% of sales revenue ہمارا sales revenue یہ 36 لاکھ نکلا یہ والا اس کا ہم 7% لیں گے یہ ہمارا budget ہے ہم نے ایک کا budget یہ لکھا ہوا 7% ہم لیں گے اس value کا یہ ہمارا 2 لاکھ 52 نکلا ہے means annually ہم 2 لاکھ 52,252,000 کا budget use کر سکتے ہیں اس scenario کے اندر اس scenario کے اندر ٹھیک ہے اب اس کو utilize کیسے کریں گے بہت سانسا فارمول ہے اب اس کو budget کو ہم نے کیسے calculate کیا annual sales multiply by budget percentage یہ ہماری annual revenue sales ہے اس کا 7% لیں گے تو 252,000 آ جائے گا یہ کوئی اتنا زیادہ tough نہیں ہے بس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کو ایک ادف آپ دیکھ لی جائے گا means ہمارے پاس سال کا 252,000 روپیز کا budget available ہے اس کو utilize کر سکتے ہیں یہ 3.6 million کی sale کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اپنے asset کے اندر کیسے اس کو appoint کرنا ہے ٹیک ہے ایک سال میں ہمارے پاس 365 days ہے ٹھیک ہے اور ہمارا وہ نکلتا ہے 2 لاکھ 52,000 اس کو ہم اگر divide کریں میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ 252,000 divided by 365 ہم جو ہیں یہ 690 روپیز per day budget use کر سکتے ہیں weekly ہم 4833 یہ budget use کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب اس کا ایک دوسرا جو aspect ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ آگے یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا product کی price ہے وہ 20$ ہے ٹیک ہے اب دیکھیں جو ہی ہم نے اس کی 20$ کی وہاں پہ unit ہمارے 100 sale ہوئے تھے یہاں پہ ہم 50 units کہہ لیتے ہیں ہماری average price آگی 6000 یہ آگیا ہے ہمارا 3,00,000 per month 12 months یہ 3.6 million آگیا یہاں بھی ہمارا same وہ نکلتا ہے جو budget ہے لیکن یہاں پہ difference آتا ہے وہ price وہاں پہ ہماری جو price تھی وہ یہ 10$ تھی اور یہاں پہ price ہماری 20$ اور unit وہاں پہ sale ہوئے تھے یہاں پہ ہمارے 50 units sold ہوئے ہیں price وہاں پہ 3000$ یہاں پہ 6000$ اور ہمارا جو budget دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس in hand جو in other words جو ہمارے authorized budget ہم دے سکتے ہیں 690 روپیز دے سکتے ہیں weekly 4833 دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں تو آئے چلتے ہیں اپنے headset کی طرف اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم اپنا budget کیسے allocate کریں گے اس کو assign کیسے کریں گے ہمارے پاس 690 روپیز کا per day کا budget نکلا ہم یہاں پہ easily 500 کا budget دے سکتے ہیں کیا جی اس کی starting date دیں گے اور ending date دیں گے یہ ہمارا budget implement ہو جائے یہ تھا ہمارا daily budget کا اب ہم اس کی second type that is lifetime budget ہم نے click کیا یہ budget رکھا ہم نے 10,000 اور آپ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے you want spend more than 10,000 during a lifetime after your ad set یہ 10,000 جب تک رہے گا یہ ہمارا ad set کے اوپر جو ہمارا سلتہ رہے گا ہم نے اس select کیا then ہم نیچے show more option پہ کلک کرتے ہیں اور جو ہماری option hidden تھی add scheduling کی جو ہمارا actual topic ہے scheduling کے لیے اس کا edit کریں گے جو ہمارا time zone ہے جو اس time ہمارا time zone ہے جو میرے system کا time zone ہے اس کے مطابق اس کو چلانا چاہرہے ہیں آپ یا کہ جو آپ user ہیں جو ان کا time zone ہے ان کے مطابق چلانا چاہرہے ہیں اس time میرا time ہے 2 53 a.m USM time time ہے 12 p.m ہے تو اگر ہم یوں کریں use viewers time zone تو اس کے time zone کے مطابق اس کو دکھائے گا جبکہ اس option کو select کریں جو ہمارا time zone ہے تو ہمارے time zone کے حساب سے سب کو دکھانا شروع کر دے گا best is use viewers time zone یہ time zone select کیا اب time zone کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی ایڈ ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں 9 a.m to 9 p.m ہم نے منڈے کو یہ چلائی ہم ٹیوزڈے کو اپشن دیتے ہیں ویڈن سی کو کہتے ہیں 12 p.m سے 9 p.m تک چلائے ہم اس کو کہتے ہیں فر the sake of discussion فر ڈی کی بریک دینی چاہیے then اس کو آگے چلنا چاہیے اسی طرح سیٹرڈے سیم کر لے اور سنڈے بھی سیم ٹائم زون کر لے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہم اس کو لائف ٹائم کے اوپر کیسے چلا سکتے ہیں اور ڈیلی بجٹ کے اوپر کیسے چلا جو ہی ہم اس کا لائف ٹائم کا بجٹ اس کو ڈیلی ٹائم بجٹ پہ لے کے آئیں گے تو ہمارے سیون نیچے والی آپشن ختم ہو جائے گی دوسرا ہمارے ڈیلی بجٹ کے اندر ہمیں اینڈنگ ڈیٹ کا کوئی ایسی ایشو نہیں ہوتا جب کہ ہم فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری حسن 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 کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام لیکن